لہور سے سوال ہے تشریح اور غیر تشریح نبی میں فرق کے سلسلہ میں ایک تو یہ کہ شریعت کی جمع تعریف کیا ہے اور اس کے ماخذ کیا ہیں کیا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت نبویہ ماخذ شریعت ہیں اور نمبر تین حضرت بانیہ سلسلہ احمدیہ کے اقوال احادیث رسول اور آپ کے کیاوے کام سنت نبویہ کا درجہ رکھتے ہیں اگر نہیں تو کیوں نہیں بر بری کریں تو پہلے کچھ حصے کو بیان کر سکیں باقی گناہ کر سکیں پہلے ہے کہ شریعت کی جمع تعریف کیا ہے اور اس کے ماخذ کیا ہے شریعت کی جمع تعریف یہ ہے کہ وہ ذابطہ حیات جو خدا تعالیٰ انسان کو اپنے رسول کے ذریعے عطا فرمائے اس کا نام شریعت ہے اور یہ شریعت کی دو حصے ہیں وہ ذابطہ حیات جس کا عبادات سے تعلق ہے یعنی بندے انسان بندے اور خالق خدا اور بندے کے درمیان رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے کیا کیا کرنا چاہیے اس میں نماز، حج، روز، زکاة ہر چیز جو خدا کی خاطر خدا کی خشنودی کے لیے کی جاتی ہے وہ عبادت بن جاتی ہے اور اگر سے زکاة کا ایک تعلق بنی نوع انسان سے بھی ہے مگر ایک پہلو اس کا اللہ کی خشنودی کی خاطر خرچ کرنے سے ہے وہ حصہ عبادت ہے دوسرا پہلو ہے حقوق انسانی کا شریعت کا دوسرا پہلو انسانی حقوق سے تعلق رکھتا ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا لیندین، بیاشادی، وراثت کے مسائل یہ ساری چیزیں جو آجاتی ہیں یہ شریعت کے دوسرے حصے سے تعلق رکھتی ہیں پس شریعت کی جامع معنی تعریف یہ ہے کہ وہ ذابطہ حیات خواہ وہ بندے اور خدا سے تعلق بندے اور خدا کے آپس کے روابط کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو یا انسان اور انسان کے آپس کے روابط کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو دونوں شریعت کا جوزہ ہیں اور اس کا نام شریعت ہے وہ ذابطہ حیات جو ان دونوں باتوں سے تعلق رکھنے والا اللہ تعالی کی طرف سے رسول کی وساطت سے انسان کو اتا ہو آگے دوسرا یہ ہے کہ